اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میری یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ فائنلی کل میرا آخری ٹیسٹ ہے کہاں سے ملے گی آپ کو ایسی رائٹر جو اپنے ٹیسٹ کے دوران آپ کو اپیسوڈ دے رہی یا بتاؤ مجھے کہاں سے ملے گی نہیں ملے گی نا تو اسی بات پر لائک کیا کرو لائک کیوں نہیں کرتے ہو تم لوگ اتنے تھوڑے سے لائک آتے ہیں پھر بھی میں آپ کو اپیسوڈ دیتی ہوں میری آنسو بھی کوئی نہیں نہ پوچھتا ہر چلو آج کی ہم اپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر نو تو جناب جن کو لگتا ہے کہ زریان شاہ صاحب کم کم آتے ہیں تو آج کی اپیسوڈ میں وہ زیادہ زیادہ آئیں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ باقی اچھو تھا ہیرو جلدی آنے والے بھائی لوگ کیوں تھوڑا سا صبر کرو اگلی اپیسوڈ میں میں کچھ بلاتی ہوں اس کو میں کہیں سے جگار کرتی ہوں چوتھے ہیرو کا لے کر آتی ہوں اسے بھی تو ابھی چوتھے ہیروین کو میں نے ٹھیک سے نہیں دکھایا آپ لوگ چوتھے ہیروین کے ہیرو کے پیچھے لگ گئے یہ کیا طریقہ ہے ہیروین کو بھی اتنی ہی ویلیو ملنی چاہیے جتنی ہیرو کو ملتی ہے یہاں پر لڑکے بھی ہونے چاہیے جو لڑکے بھی لائن مارے ہیں تو بات بات میرے ہیرو کیا حال کریں گے ان کا یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے لیسٹارٹ آج کی اپیسوڈ تو آج کی ہے کس نمبر نو سٹارٹ جنونیت کس نمبر نو دہلی عرید شاہ وہ ناشتہ لے کر کمرے کے اندر آئی تو وہ آرام سے بیڈ پر لیٹا اپنے موبائل فون میں مصروف تھا اس کی شیٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے جسے دیکھتے ہی امایا نظریں چکا گئی اس نے ناشتہ لاکر ٹیبل پر لگایا جب اسے اس کی آواز سنائی دی دروازہ بند کر دو اور آؤ ناشتہ کریں وہ اٹھ کر ٹیبل کی طرف آتے ہوئے بولا میں نے ناشتہ کر لیا ہے اور باہر بہت سارے کام ہیں ابھی زاہدہ باجی کہہ رہی تھی کہ شادی تمہارے میرے ساتھ ہوئی ہے شادی تمہاری میرے ساتھ ہوئی ہے زاہدہ باجی سے نہیں اس کی نہیں میری بات مان لیا کرو لڑکی میں نے کہا دروازہ بند کرو اور آ کر میرے ساتھ ناشتہ کرو وہ بے حد سخت لہجے میں بولا تھا امایا بینا کچھ بولے دروازہ بند کرتی اس کی طرف آئی تھی جبکہ وہ ابھی تک اسی کو گھور رہا تھا میں نے دروازہ ساتھ لگانے کے لیے نہیں لاکھ کرنے کے لیے کہا ہے وہ ایک پر پھر سے سخت لہجے میں گویا ہوا نہ جانے کیوں اس کی نیلی آنکھیں اسے خوف نیلی آنکھوں سے اسے خوف سا آ رہا تھا وہ فوراں پلٹی اور دروازہ بند کرنے لگی جب اسے باہر کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ زاہدہ بارجی کا نیلہ دوبتہ وہاں دیکھ چکی تھی اس نے فوراں دروازہ لاکھ کیا اور اس کی طرف آ گئی جو سوفے پر بیٹھا اپنا ناشتہ دیکھ رہا تھا وہ تانیہ جی کہہ رہی تھی کہ آپ صبح چائے نہیں پیتے تو پھر انہوں نے مجھے جوس بنانے کے لیے کہا اس نے جیسے اپنی صفائی پیش کی تھی زریام نے ایک نظر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اگر یہ جان ہی لیا تھا کہ میں صبح چائے نہیں پیتا تو یہ بھی جان لیتی کہ جو شخص اورنج جوس پیتا ہے وہ پراتھے اس نے ایک نظر گی سے لدے پراتھے کی طرف دیکھا جہاں تمہیں لگتا ہے کہ میری جیسے بندہ اس طرح کا اویلی کھانا کھاتا ہوگا اس نے شاید نہیں یقیناً اپنی جسمانت کی طرف اشارہ کیا تھا سکس پیک ایپس کے ساتھ کسٹی وجود اور شرٹ سے چھلکتے مضبوط دوانہ شانے اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اپنی جسمانی صحت کا بہت خیال رکھتا ہے سوری مجھے پتا نہیں تھا میں آئندہ احتیاط کروں گی اب اس کی انداز سے اسے خوف آ رہا تھا زریام نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جوس کا ایک اور سیپ لیا اور اگلی سے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا ویسے تمہیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ تمہیں پتا نہیں ہوگا تو پھر کسے بتا ہوگا کافی نزدیک سے دیکھا ہے ہم نے ایک دوسرے کو میں تو تمہارے بارے میں سب کو جان چکا ہوں تمہیں بھی اتنا انجان نہیں رہنا چاہیے ہر ناشتہ کرو یہ باتیں رات میں کر لیں گے وہ بات کو کس طرف لے کر گیا تھا یہ سوچتے ہی امایہ کے کان لال ہو گئے وہ جتنا خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ بے باگ تھا میں نے ناشتہ کر لیا ہے اس نے دوسری بار یاد دلایا ناشتہ کرنے کے بعد بھی تمہاری اتنی ہی آواز نکلتی ہے ناشتہ کرو جو تم نے کیا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن میرے ساتھ تم صبح روز ناشتہ کرو گی اسی لئے جو پسند ہو اپنے لئے بنا لینا اور باقی میں بتا چکا ہوں مجھے اکیلی ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے اور ہمارے ہاندان کا ایک رواج ہے کہ میاں بیوی اگٹھے ناشتہ کرتے ہیں اسی لئے آہندہ ہے اس بات کا خیال رکھنا اب جلدے سے یہ ختم کرو اور میرے کپلے استری کرو اور میرے سارے کام تم اپنے ہاتھوں سے کیا کرو یاد رکھنا مجھے ملازمہ کا کام پسند نہیں ہے وہ دوسرا حکم دیتا گلاس ختم کرتے ہوئے وہاں سوفے پھیل کر بیٹھ گیا امارہ نے بری مشکل سے دوسری بار ناشتہ کیا تھا کیونکہ اس شخص کا روب ایسا تھا کہ وہ اس کے سامنے دوبارہ انکار نہ کر پائی تھی اس کے کپرے استری کرنے کے بعد وہ باہر جانے لگی تو زریام نے اسے پھر سے روک لیا کہاں جا رہی ہو تم وہ ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اسے پیچھے سے اس کی آواز سنائے دی وہ نیچے بہت کام ہے مجھے جانا ہے وہ اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی دیکھو لڑکی تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتی جب تک میں کمرے سے نہ نکلوں ایک ساتھ نکلیں گے اور میں صرف ایک آج کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہم روز ایک ساتھ باہر جایا کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے تمہیں بار بار سمجھانے کی ضرورت پیش نہ آئے میں اپنی بات دھوڑانے کا عادی نہیں ہوں میں شاور لے کر آتا ہوں تب تک تم اسے دیکھ لو میں نے تمہارے لئے کچھ آن لائن آرڈر کیا ہے اور میرے خیال میں تین چار گھنٹے میں یہ چیزیں تمہیں یہاں رسیب ہو جائیں گی اس کے بعد میں دوبارہ تمہیں اس خولیے میں نہ دیکھوں کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے یہ بات ہزار بار سوچنا کہ تمہارا نام کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ اجار حالت بدلنی بھرے گی مجھے ہرگز پسند نہیں کہ میری بیوی اس طرح بے رنگ رہے ایک شادی شدہ لڑکی ہو تم تمہیں میرے ساتھ کس طرح چلنا ہے ابھی سمجھ لو آگے آسانی رہے گی وہ اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑاتا اپنے کپڑے لے کر اندر چلا گیا تھا اس کی پہلی ہی ملاقات بہت عجیب ثابت ہو رہی تھی وہ اس کی طرح ایک ایک بات اس کے بھائی ہر ایک ایک بار بار اس کے بھائی کو قاتل نہیں کہہ رہا تھا وہ سب کی طرح اسے ونی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ وہ اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا اسے حق دے رہا تھا وہ اس کے لیے قاتل کی بہن نہیں تھی وہ اس کے لیے اس کی بیوی تھی وہ بس اس کی اتنی سی بات اسے اسمان تک پہنچا گئی تھی وہ اس کا رویہ اس کی باتیں بھول چکی تھی اگر پتا تھا تو صرف اتنا کہ وہ اسے کچھ کوئی اسے کچھ بھی کہے اس شخص کے لیے وہ اس کی بیوی ہے ہر میڈم کلاس لینے نہیں چلنا کیا جلدی چلو سر کلاس میں جا بھی چکے ہیں بس دو منٹ میں کلاس شروع ہونے والی ہے وہ اس کا ہاتھ ہلا کر اسے اوپر چلنے کے لیے کہہ رہی تھی سر احمر کی کلاس شروع ہونے والی تھی اور اس کی مجبوری تھی کہ جانا تو اسی تھا اوپر لیکن اس کا خواب ہر اپنے خواب ہر اپنے خواب کی وجہ سے وہ اتنی اہم کلاس مز نہیں کر سکتی تھی ایک تو کل بھی اس نے چھٹی کی تھی جس پر اس کا ٹیسٹ ہوا تھا اور لڑکیوں کے مطابق اور لڑکیوں کے مطابق کسی کا بھی ٹیسٹ اس لائق نہیں تھا کہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی جا سکے یقیناً آج اس کی بیزدی ہونی تھی کل نہ تو آنے کی وجہ سے اور کل نہ آنے کی وجہ سے اور پھر اگر وہ اس کی کلاس نہ لیتی تو پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا وہ کمرے کے دروازے پر رکھ کر اجازت مانگنے لگی اس نے صرف سر کے اشارے سے اندر آنے کی اجازت دی تھی ورنہ ان کی طرف دیکھنا تک اس نے گوارہ نہ کیا تھا وہ مسلسل اپنے سامنے رکھی کتاب کی طرف متوجہ تھا وہ اگر آ کر اپنی چیزوں چیر پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا شاید کلاس میں سب لوگ سر کی طرف متوجہ تھے اس وجہ سے وہ اپنی سوچ کو پیچھے دکیلتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھوڑی ہی دیر میں لیکچر شروع ہو چکا تھا اور سارے لوگ بورڈ کی طرف دیکھتے سر کے لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے سب کو لیکچر سمجھا کر وہ اپنی کرسی گسیر کر بیٹھ گیا تو وہ سب اہم پوائنٹس نوٹ کرنے لگے حرم بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن وہ بلکل بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا بلکہ وہ اپنے ہی کام میں لگا ہوا تھا اس میں اتنا بڑا چینج دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی حرم کیا کر رہی ہے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کب سے میں دیکھ رہی ہوں تو سر کو گھورے جا رہی ہے بے وکوف لڑکی اپنے کام پر دہان دے مجھے پتا ہے سر بہت ہینڈسم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو انہیں گھورتی رہے ہو کر رہ گئی میجا نے اس کے اس طرح سے سر کو دیکھنے کا کیا مطلب نکالا تھا اسے سمجھنے میں اسے زیادہ وقت نہ لگا خود پر لانت ملامت کر دی وہ اپنے کام میں لگ گئی کل کہاں تھی آپ میس حرم کازمی اپنے بلکل پاس سے آواز سنائی دینے پر وہ ایک لمحے کے لئے اچھل کر رہ گئی طبیعت خراب تھی منظریں چک چھراتے ہوئے جواب دینے لگیں کلاس میں ٹیسٹ ہوا ہے آپ کو یقیناً اس بارے میں پتہ تو چل ہی گیا ہوگا وہ پوری کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے فوراں ہاں میں سر ہلایا مجھے کل کلاس سے سخت نا امیدی ہوئی ہے یہ ٹیسٹ جمرات کی دن دوبارہ سے ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ مجھے نا امیدی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر حاضر رہے گا وہ بولتے ہوئے یہ شام اپنا لیکچر ختم کرتا کلاس سے باہر چلا گیا تھا بلکل کسی نارمل ٹیچر کی طرح آج نہ تو اس نے اسے عجیب پرسرات نگاہوں سے گھرا اور نہ ہی آج اس کے انداز سے اسے کچھ عجیب محسوس ہوا بلکہ وہ تو بہت نارمل سا تھا اور اس کا اتنا نارمل ہونا ہی تو حرم سے حضب نہیں ہو رہا تھا کیا ہوا ہے تجھے حرم آج تو اتنا عجیب ری ایکٹ کیوں کر رہی ہے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ سر اہمر جہاں جہاں جا رہے ہیں تو ادھر ہی دیکھے جا رہی ہے یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں تو نے باقی سب لڑکیوں کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھ دی وہ اس سے کہنے لگی وہ صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی میں نہیں تو میں کیوں نہیں میں انہیں کیوں دیکھوں گی وہ تو بس ایسے ہی میرا دیہان چلا گیا ان کی طرف آج وہ کچھ چینج لگ رہے ہیں شاید اس نے اپنی صفحہی دیتنی چاہی چینج کیا چیز چینج لگ رہی ہے تجھے ان میں مجھے تو روز کے جیسے ہی لگ رہے ہیں بلکہ روز کی پانسبت آج ہائٹ کچھ زیادہ لمبی لگ رہی ہے اس کی وہ اچانک سے بولی ان کی تو وہ اچانک سے بولی تو حرم اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی مجھے بھوک لگی ہے چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں وہ فوراں ہی بات بدل کر اٹھنے لگی جب اچانک سر احمر ان کے پاس آ رکے مس حرم آپ کیا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں میرے حیال میں آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں مجھے کب سے میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہی ہیں شاید آپ کچھ رسکس کرنا چاہتی ہیں مجھ سے وہ اسے دیکھ کر بلکل سیریس انداز میں بولا تھا جبکہ وہ پہلے تو اس کے اردو لبو لہجے پر حیران ہوئی پھر فوراں نفی میں سر ہلا کر بھلا ہلانے لگی بھلا اس سے کیا بات کرنی تھی نہیں سر بلکل بھی نہیں آئی امریلی سوری میں نہیں دیکھ رہی تھی آپ کو گلو پہنی گوئی ہے وہ فوراں اپنا بیک اٹھا کر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی نکلی تھی جبکہ میشہ پہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی اور اس کے جاتے ہی اچانک جو مسکراہت کے شام اہمر نے لب نے چھپائی تھی وہ دیکھنے لائک تھی دیکھا تو نے کیسے ہر طرف مجھے دونڈ رہی ہے ہر طرف اس کے نگاہیں میری دلاش میں ہیں صبح سے جس طرف میں جا رہا ہوں اس کے نگاہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں ابھی ان آنکھوں میں بے چینی ہے لیکن میں ان آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھنا چاہتا ہوں جس میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن بہت جلد وہ میرے علاوہ اور کسی کو نہیں سوچے گی اس کے دماغ پر اس کے ذہن پر صرف یہ شام اہمر کا کبڑا ہوگا روز کی باری اس پر آج وہ بہت برسکون تھا رات کو کافی دیر سے واپس آیا اور اسے دیکھ کر سیام نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ تم حرم کے پاس گئے تھے جس پر اس نے مسکر آ کر ہامیس سر ہلایا تھا وہ اتنا خوش تھا کہ کوئی حد نہیں اور اب اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حرم کو کل پورے پورا دن تنگ نہیں کرے گا بلکہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور آج اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا لیکن آج اسے مزید پریشانی ہونے لگی تھی پہلے وہ اسے دیکھتا تھا آج وہ اسے دیکھتی رہی تھی سارا دن وہ اچیر قسم کی الجن کا شکار رہی تھی اور اس کے انداز کو دیکھ کر سیام خود بھی الجن کا شکار ہونے لگا تھا کیا چل رہا تھا اس آدمی کے دماغ میں سمجھ ہی پا رہا تھا وہ اس لگی سے چاہتا کیا تھا کیا سوچ تھی اس کی وہ اس سے کہیں دفعہ پوچھ چکا تھا کہ آگے کیا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس نے کہا کہ جب وہ کوئی قدم اٹھائے گا اسے بتا دے گا اور اس کا یہ سرار انداز ہی تو اسے خوب جدہ کرتا تھا سیام سمجھ چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے دل میں بہت خاص بات رکھنے لگا ہے وہ خاص بات اس کے یہاں آنے کے دیجے ایک خاص مقصد تھا اس جب ایک گررز کالیج کا تیچھے بن کر یہاں نہیں آیا تھا بلکہ یہاں وہ کسی بہت خاص بجر سے آیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر آیا تھا وہ آہی تھا آہی تھا قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اس کے پیچھے آتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا نیچے سب لوگوں کا دہان ان دونوں کی طرف تھا وہ موبائل پر مصروف تھا جب کہ اپنی پیچھے آتے وجود کو شاہد وہ بھول چکا تھا وہ آتے ہوئے دادا جان کے ساتھ سوفے پر بیٹھ گیا جب کہ وہ سیدھی کیچن کی طرف چلی گئی تھی اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا تھا تو اسے کھانا تیار کرنا تھا یہ کیا سارا سارا دن اب وہ تمہارے کمرے میں گسی رہا کرے کی کیا چاچی اسے دیکھتے بھی کہ میرے ساتھ رہنے پر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے اس نے کافی سرد انداز میں جواب دیا نہیں نہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیٹا تم بتاؤ کچھ پتا چلا اس قاتل کا دادا جان نے فورا بات بدلی تھی ابھی تک تو نہیں جلتی ہے وہ سرسری سا جواب دیتا اپنی ماں سے باتو میں مصروف ہو گیا جلدی سے جلدی اس قاتل کا پتہ لگاؤ اور اس لڑکی کو اس گھر سے چلتا کرو یہ میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے اور اس وقت یہ میری بیٹی کی جگہ پر ہے میں اس انسان اپنی جگہ خود بناتا ہے اور جہاں تک بات ہے آپ کی بیٹی کی جگہ کی یہ جگہ آپ لوگ زبردستی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں میں نے کوئی جگہ نہیں دی تھی اور جس لڑکی کو اب آپ نے زبردستی ونی کے نام پر میرے سر پر مسلط کیا ہے وہ میری بیوی ہے تو یقینا وہ اپنی جگہ پر آئی ہے اور میں اب مزید اس فضول بحث میں نہیں پرنا چاہتا میں جلدی ہی آپ کے بیٹے کے قاتل کا پتہ لگا لوں گا انشاءاللہ کوئی اچھی حبر ملتے ہی آپ سب کو انفارم کر دوں گا میں نے اپنے جان نے غصے سے ان کی طرف دیکھا وہ بہت بھار منع کر چکے تھے کہ بھار بھار اس کے سامنے اس زبردستی کے رشتے کا ذکر نہ کیا جائے ان کا پوتا ونی جیسی بے بنیاد اور فضول رسموں کو نہیں مانتا تھا اور نہ ہی وہ گاؤں میں ہونے والی کسی الٹی سیدھی ایکٹویٹی میں حصہ لیتا تھا اسے یہ سارے گوارانہ انداز بلکل بھی پسند نہ تھے یہ تو دادا جان ہی جانتے تھے کہ انہوں نے اس شادی کے لیے اسے کس طرح سے مجبور کیا تھا اور اب بار بار اسے اس بات کا یاد دلانا کہ اس کے سر پر ایک رشتہ زبردستی مسلط کیا گیا ہے سرحسر ایک بے وقوفی ہے انہیں یقین تھا کہ جلد ہی وہ باکر کے قاتل کا پتہ لگا لیں گے اور پھر تو اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا اس نے دادا جان کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ کسی انپرگوار لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کرے گا اور اگر وہ اس کے لئے اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے پورا حق دیا جائے کہ وہ بعد میں اس تعلق کو ختم کر سکے اور دادا جان نے کہا تھا کہ جیسے وہ اپنے پوتے کے قاتل کو سرعام پھانسی چرائیں گے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا اور انہیں یقین تھا کہ امایہ جس طرح کی لڑکی تھی ایسی لڑکی ان کے پوتے کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتی تھی ہر یہ تو اب وقت ہی بتا سکتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا سو بہت خوشی ہوتی آپ کے کامرس پر آج کے جو وینر ہیں وہ ہیں جانے جانا آپ کا ریویو بہت زبردست ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کی ریویوز اچھے نہیں ہیں باقی سب کے ریویوز بھی بہت مزید ہیں فائزہ راج بود عریج سلیم عریج اشفاق مجھے عریج سلیم کا نام کچھ زیادہ ہی آتا ہے تو اس کا نام بھار بھار آجاتا ہے اس کو چھوڑو آپ یہ عریج اشفاق جن کی زاوش ڈول کے نام پر آئی ریویوز بہت 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 مزید ہوتے ہیں ایک اور بندی بھی ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا مطلب میرے نام پڑا بھی تھا ایزی نام ہے مشکل نہیں ہے لیکن میرے ذہن سے نکل گیا ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے کل میرا سوخا قسم کا سب سے سوخا والا ہم سوخا بولتے ہیں سب سے آسان والا ٹیسٹ ہے تو آپ لوگ پھر بھی میری تھوڑ دعائیں ہزار سبسکرائبر ہوں گے تب ہی لائیو آؤں گی اس سے پہلے نہیں آؤں گی تو آپ لوگ اپنے اپنے سوال ریڈی کر لو تو ملتے ہیں آپ کو نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور اللہ حافظ